کہتی ہے کہ میری بہن جو ہے وہ زکاة کی مستحق ہے میں اس کے نام پر گھر لون پر خرید کے اس کی قسطوں پر زکاة کے پیسے ادا تو بالکل نجائد ہے جب لون لوگی سعود پر تو سعود لینا دینا حرام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سعود لینے والا دینے والا لکھنے والا گواہی دینے والا سب پہ اللہ کی لانت اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ تم اگر سعودی کاروبار کرتے تو پھر میرے ساتھ جنگ کے لیے تھی آگے ایسی خیلات کرنے کے کیا فیدہ کہ حرام لے کے پھر تم بہن پر خلص کرو میں نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں جاتا ہوں لیکن اکثر مساجد میں مجھے بداتی لوگوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں آپ کی جماعت نہیں ہوگی اپنی جماعت الگ پڑھو چونکہ اہلِ بدات کے پیچھے نبات نہیں ہوگی میرے آقا کی صفحہ حدیث ہے من وکر صاحب بدات جو آدمی کسی بداتی کی اکرام کرے توقیر کرے تعظیم کرے فَقَدْعَانَ عَلَى حَدْمِ الدِّين اس نے گویا کہ دین کو گرا دیا ہے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ تم اس کو امام بناو اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤں لہذا اہلِ بدات جو ہیں اور اس طرح ایک حدیث میں ہے کہ من آوَا مُحْدِثًا جو بداتی کو پناہ دے فَعَلَيْهِ اللَّعْمَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْلَّاسِ عَجْمَعِينَ اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے فرشتوں کو بھی اور سب لوگوں کی لعنت تو جن پہ اللہ لعنت بھیج رہے تم ان کو امام بڑھو اگر نہیں ہے تو پہلے اپنی جماعت کرو اپنی جماعت کرو الگ پڑھڑو کسی دوسری مسجد میں جا کے پتہ کرو جہاں صحیح ہوا ہے دیمام ہو میرے مامون نانے کی وراثت کی تقسیم کے سترے کی وجہ سے تمام بہنوں بچوں سے تعلق ختم اللہ ہدایت دے بسکر میں کیا کہا سکتا ہوں دعا مانگو اللہ ہدایت دے میرے والد فوت ہو گئے اللہ جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایمان والے ان کی مقفلت فرماؤ میرے والدین میں ایک بچی کو گود لیا ہے اپنی بچی بنایا ہے وہ آپ کی وراثت میں حقدار نہیں ہے آپ کی وراثت میں وہ حقدار ہے جو آپ کے نطفے سے ہے آپ کے نصبے ہیں آپ کی پشت سے ہے آپ کی بیوی کے بطن سے ہے یہ تو مو بولی بیٹی ہے وہ تھوڑا ہے تو تمہاری والد ہے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہیں بعض مولوی کہتے ہیں کہ حضور پاک ضرور نہیں سنتے چلو کہتے ہیں انہوں کو کہتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے بھئی دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں ہر قسم کے عقیدے رکھنے والے لوگ موجود ہیں ہم نے تو جو کچھ حدیث میں پڑھا ہے اتنی بیان کرتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب ضرور شریف دور سے پڑھو گے تو اللہ کے فرشتے وہ یہ پہنچاتے ہیں کیوں پہنچاتے ہیں جب وہ جانتے نہیں سنتے نہیں کس کو پہنچاتے ہیں اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان ایمان والا میرے روضہ مبارک پہ میرے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کہ سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں بس ہم بھی اسی حد پر رہتے ہیں باس میں نہیں پڑھتے ہیں نہ دلائل کی جنگ میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی کہ تواب کے دوران کوشش ہم بڑی کرتے ہیں لیکن عورتیں دھکے مالتے ہیں پہلے تو مرد دھکے مالا کرتے تھے اب عورتیں بھی دھکے مالتے ہیں اللہ ہدایت دیکھے کریں بچے نہیں کی کوشش کرو کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم کافر ہیں تو پھر ہمیں مکہ مدینہ کیوں آنے دیتے ہیں ان کے پاسپورٹ پر نہیں لکھا ہوا پاسپورٹ پر تو آپ مسلم لکھ کے بہت لگا کے بھیجتے ہیں کہ پکے مسلمان ہیں پھر انہوں نے کوئی ایکس رے تو نہیں رکھی ہوئی ایکس رے کر کے دیکھیں تم ان کو مسلم نہ لکھو شیعہ لکھو مجالے آنے دیتے ہیں یہ تو تمہاری گناہ ہے ان کا کیا قصر ہے کوئی قادیانی بھی مسلمان بن کے آ جائے دیتے ہیں کیا کریں گے انہوں نے وہ کیا پتا ہے کون ہے بدبط کہتے ہیں کہ آج گل پاکستان میں مولنہ تارک جمیل صاحب کے خلاف بڑا بازار کرم ہے بہرحال مولنہ ایک بڑے بزرگ بھی ہیں عالم بھی ہیں ان کے خدمات بھی ہیں اور اللہ ان کو بھی ہر فتنے سے محفوظ رکھے یہ ہوتا ہے باقی انسان ہے یاد رکھو کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو اس سے غلطیاں ہوتی خطا ہوتی لیکن یہ معنی تو نہیں نا کہ ہم اس کے سارے زندگی کی نیکیوں کو بھول جائیں اور ایک خطا کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہتے ہیں کہ بریلوی کہتے ہیں حضور کی پیدائش بارہ ربیل اول کو ہوئی ہے تو چلو ٹھیک ہے کوئی ہم تو نہیں لڑائی کرتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بارہ ربیل اول کی پیدائش کا یہ روایت ہے وہ درست نہیں نو ربیل اول ہے اور اس کا حل یہ ہے نہ تم مولوی مکی کی مانو نہ بریلویوں کی مانو آج کب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے کسی ماہر کو کہو انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائے اور وہ تاریخ نکالے آج سے چودہ سار سال پہ ایک منٹ میں وہ نکال لے گا تو وہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ سو امبار کا دن تھا اور تاریخ بارہ تھی کیونکہ حضور سو امبار کی رات پیدا ہوئے ہیں تو وہ رات بھی تو ملے نا ہاں بارہ ربیل اول کو آپ کی وفات میں کسی کا اختراف نہیں تو یہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کسی مولویوں کے کہنے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کل ایسے کلنڈر بن گئے ہیں جو آنے والے ہزار سال کا حساب لکھا ہوا ہے ایسے کلنڈر ہی آگئے ہیں تو کسی کو جو ماہر ہو نا آج کلنڈر ایسے بڑے بڑے ماہر پڑے ہوئے ہیں ہے کل بدبخت کہ تیرے ایک آن سے پیسہ نکال لیتے ہیں ایسے لوگ بھی پڑے ہی لانتی تو اللہ بس ان کے فطروں سے نفتے ہیں بس کسی طرح وہ تمہارے نمبر حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد جناب یہ ہے کہ تیرے ایک آن آپ جائیں گے پتہ کریں وہ کہاں گے جی آپ نے پیسے نکال لیے ہیں بڑا خیال کہہ کریں مسجد آئیسہ سے اعرام بان سکتے ہیں ہاں بھائی بان سکتے ہیں اب باقی بال بالکل عمرہ مسجد آئیسہ سے کریں یا جیرانہ سے کریں حال میں اس طرح پھر اعظم پڑے گا یہ بال بڑے ہیں تو کسر کروانا ہوگا سارے بالوں کا کہتا ہے جی کہ ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ ہے نماز جمعہ کے بعد ذکر بن جہر کرتے ہیں بارال احادیث مبارک سے ثابت نہیں ہے لیکن بعد علماء اس کو صرف جمعہ کے دن مخصوص نہ کریں آگے پیچھے کریں جائے سمجھتے ہیں کہتا ہے جی کہ ہم جب باپس جاتے ہیں تو رشتہ دار فضول رسمیں کرتے ہیں کیا رسمیں کرتے ہیں بھئی اگر وہ آپ اشارے آکے تمہیں ہارشار پھول شورل ڈالتے ہیں تو کوئی بات نہیں یا ان کو کہو جی آپ کو محبت ہے میں نے کتنا خرچ کیا ہے مجھے دے دو اور رسمیں نہ کریں تمہیں پتہ لگ جائے گا ان کو کتنی ہمدردی ہے تمہارے ساتھ مجالیں پہ رسم کریں مفتقی رسمیں ہیں اور یہ سبحان اللہ حجی صاحب آگئے کیا حجی صاحب آگئے اللہ کو پتا عمرہ مندور بھی ہوا ہے کہ نہیں اللہ کو پتا ہے کہ ہماری حاضری مندور بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر عمرہ کرنے کے بعد آدمی کے اعمال میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھے کہ میرا عمرہ مردود ہے قبول نہیں یعنی جھوٹ بولتا ہے اب بھی جھوٹ بولتا ہے رشوت کھاتا تھا اب بھی رشوت کھاتا ہے داری موڑاتا تھا اب بھی جھوٹ بولتا ہے سمجھے بس میں گیا تھا ملا دیکھنے کے لئے دیکھایا وہ اسلام علیکم سمجھے بس میں گیا تھا سمجھے بس میں گیا تھا سمجھے بس میں گیا تھا